اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے کھلی چھوٹ دے دی ڈائلوگ کی تو آپ کو آپ میرے ورڈز یاد آئے جب میں نے کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس ٹائم وہ اس طرح کی کھلی چھوٹ والے ڈائلوگ کی اجازت دیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس جولائی تک ان کا دماغ بہت ہائی ہے غیر وچکدار نظر آتے ہیں تو اگر دیں گے اجازت تو ڈومین دے کے دیں گے یہ میری ورڈنگ تھی کہ ڈومین بتائیں گے کہ بھئی اس اس بات پر کرنے ہے تو کر لو میری طرف سے اجازت ہے پرنا نہیں لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناس ڈائلوگ کی کھلی اجازت ہو گئی اور خان صاحب بڑے گو فلیکسبل ہو گئے تو وہ میرا خیال ہے امید ہے کہ آپ کے ویورز نے جو آپ کے لاسٹ پروگرام ہمارے دیکھیں ہوں گے اس میں یہ بات پہلی ڈسکس ہو چکی ہے تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ فیس سیونگ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی ہوگی کہ محمود خان اچک زہی از ای لیڈر آف ڈا گرینڈ آلائنس جو بھی چاہیں وہ کریں لیکن اپنی از ای ممبر آف ڈا گروپ میری رائی ہے یہ بسکلی رہوف حسن صاحب نے یہ وہ پلی لی ہے اور باقی رہی بات بڑی سٹریٹ اچھا کر رہے ہیں چھپن چھپائی نہیں کھیل رہے باقی جماعتوں کی طرح سٹریٹ آ کے بال کر رہے ہیں جیسے وہ فاسٹ بالر تھے اور کیوں بات ساری سیری سی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اب تک نیوٹرل ثابت کرنے میں ناکام رہی اور جب حکومت اپنے آپ کو حکومت ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ ہم ہی اصلی حکومت ہیں تو پھر دیفنیٹی کام کی جگہ پہ بات ہو نا تاکہ بات کسی سائٹ پہ لگے تو اسامہ صاحب آپ کی پیشن کو بلکل درست ثابت ہوئی ہے آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ ڈائلوگ جو ہیں اس حوالے سے آپ نے جو ابھی بات دوبارہ ہمارے دیکھنے والوں کو کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہت ہی اب اس طرح تو ڈیڈ لوگ برقرار رہے گا اس طرح تو سسٹم نہیں چل سکے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں نتیجہ دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ دس جولائی تک ایک ٹف ٹائم ہے جس سے جس میں کچھ بھی خان صاحب میں نے نکھا کہ بڑی کچھ کال بھی دے سکتے ہیں بڑا کوئی ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ لے سکتے ہیں بعد کہیں عید کے بعد کہیں ایسی خانوں میں چلی جائے پاکستان جس کا وزن اٹھانا پاکستان کے لئے مشکل ہو یہ بالکل پوسیبلٹی ہے حکومت جانے سے لے کے باقی معاملات تک لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ اصحہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اب لوگ عموماً کہنے لگتے ہیں جی آپ کی بہت بات یہ ہے کہ پلانیٹری امپیکٹ ہے ہم نے تو بتانا ہے کہ سورج نے فورٹی فائو ڈگری پر چمکنا ہے اب آسیم صاحب نظر تو ایسی آ رہے تھے کانگری پہلوان کہ بھئی ان کو سورج کے نیچے جائیں گے تو گر جائیں گے اگر آپ کی دعا لیے بیٹھے تھے اور نہیں گرے تو اب اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ ایک فورکاست ہی ہوتی ہے اور ڈیٹا سائنس ہی ہوتی ہے اسٹرولوجی بیسیکلی اگر ابھی تک عمران خان کی آپ دیکھیں لیگل سائٹ سے لے کہ ہم جتنی باتیں بتاتے رہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس حد تک درست ہوئی ایون ججیز کا کسی نے نہیں بتایا آپ دیکھیں ججیز کا اس دن ججیز کا گھراؤ اور اس مچارے کو جج کوئی وہ حب سے بیجا میں رکھا گیا اور اس نے کمپلین کر دی ہے اور یہ ساری سین اور میں نے کہا تھا کہ ابھی تو سرگل ججیز کی شروع ہوئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پردیکشن تھی اس ٹائم کی جو کئی کسی کے وہ مقمان میں بھی نہیں تھی ججیز کو لے کے تو آگے بھی یہ جو چیزیں ہیں مزید دس جولائی تک انٹینس کنڈیشن اکتیار کر سکتے ہیں اسمان صاحب آپ کی بالکل آپ نے زبردست بات اس دفعہ انشان دہی کر دی کہ ججیز کے حوالے ساتھ نے کہا تھا ابھی ریسنسلی جو لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے ہم آپ سے اس پر بات کر لیتے ہیں اور آپ کی پیشنگوئی بھی کیونکہ درست ثابت ہوئی ہے اب آپ آگے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ کیا ہوگا وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب ہمیں چھپکار حاصل کرنا ہوگا ایجنسی سے چھپکار حاصل کرنا ہوگا عدلیہ کو پر جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے اس کو ختم ہونا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ہو جائے گا دیکھیں اب جو دس جولائی تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو پائے کیونکہ جن سے ٹکرا ہوگا وہ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں اور چیزیں ان کی فیور میں جاتی زیادہ لگ رہی ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کے خاتے میں تو اس لیے یہ ٹائم تو ان کے دس جولائی تک جن کو مارز رول کردے آپ نے تو پہلے بھی کہا تھا پیشنگوئی کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کٹتے ہیں آپ نے کہا تھا فوجیں جو ہیں اس خطے کی مضبوط ہو رہی ہیں پاکستان کی فوج اس خطے کی فوج ہے ہاں جی فوجیں مضبوط ہو رہی ہیں اور فوجیں آ بھی سکتی ہیں اور پھر کسی ارنیجمنٹ کے تحت اگست کے بعد یاد ہوگا چودہ اگست کے بعد سپتمبر میں عمران خان یہ سارے معاملہ رشتور ہوں کوئی ایسا فارمولا بنے چیزیں بنے اور یہ آ جائیں عمران خان جنگ کے لئے بہت ضروری ہے اور امریکہ کو اس وقت اسلہ بیچنا ہے کیونکہ یہ خون پی کے بہت موٹا ہو گیا انڈیا انڈیا نے مال جمع کی ہے بسیکلی اور اب وہ مال پہ امریکہ کی نظر ہے امریکہ اپنے ڈالر چھوڑتا نہیں ہے وہ جدر بھیجتا ہے رسی بان کے بھیجتا ہے واپس کی کنڈی بھی اس کے پاس ہوتی ہے اب اس کو ایسی حکومت پاکستان میں چاہیے جو موڈی سے ٹکر آ جائے موڈی کو جس سے ڈڑایا جا سکے اور اس ڈال کے طے جہاز بیچے جائیں اسلہ بیچا جائیں بہت زبردست اور موڈی جو تیسری چوتھی قوت بننے کے چکر میں بنا وہ ایک نامیک جائنٹ وہ سارا واپس آ جائے مال وہ ایک ایک جہاز ہی اتنا مہنگا دیں گے نہیں سمجھ جائیں وہ کہیں گے دیکھا دے نا فشتی بار ابھی نندن بھارا پکڑا گیا تھا اس دفعہ ایسا جہاز دیں گے جو پاکستانی پکڑ نہیں سکیں گے ادھر سمران خان کو پمپ ماریں گے زرہ سا موڈی کو کہیں گے تو جو ٹارزن بنا تھا کشمیر تو نے واپس نہیں لے کے دینا ہمیں وہ کہے گا بالکل میں تو اکھنڈ بھارت کے خواب پورا کرنے آیا ہم تیسری دفعہ وہ کشمیر پہ آگے ہاتھ ڈالے گا ادھر سمران خان بیٹھا ہوگا وہ اس کو جو وہیں سے وہ جیسے کہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گا چل پہ پیچھے ہاتھ وہ جو صورتحال کریئیٹ ہونی ہے اس کے تحت اسلا بھکنا ہے امریکہ نے بیسیکلی جتنا انڈیا نے ترقی کی ہے اس ساری ترقی کے نتیجے میں اسلا بیچ کے وہ پھر اگلا فیز ہوگا چائنہ کا چائنہ کو کہے گا چائنہ بھی بیچنے لگے گا ہمیں وہ کہے گا نہیں تم ملیدہ سے لڑو اس سے بیچو مت چلاو چائنہ کو چلانے کی طرف لے جائے گا اور بیچنے نہیں دے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ اگر تم خود انڈیا جیسے ملک سے جنگ میں جا رہے ہو جو ہمارا گاہ کہے تو تم بھی اپنا زائع کرو بیچو مت ادھر چلا دو تاکہ تمہاری ایکانومی بھی جائے کہ اس دفعہ خود بھی بلائٹ دینا پڑ جائے گا امریکہ کو بھی تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اب خیر اس کا بھی ایک انڈ ہے تو بیسیکلی عمران خان اب کمنگ ٹائم میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ واحد پرسنیلٹی ہے جو خوف جس کا اس خطے پر تاریخ کیا جا سکتا ہے سر آپ نے آخر میں جو ساما صاحب لائن دی ہے نا اچھا آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنے سالوں ایسے جیسے کہتے ہیں وہ کس میں پرورش کی وقت کرتا ہے پرورش برسوں جب کا پتہ چلا شائری حرام ہے اس وقت شیئر ہی یاد نہیں رہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں ہاں ہاں بالکل تو یہ جو عمران خان کی ساری اب تک کی وہ ہے نا اب ظاہری بات ہے نواز شریف در بیٹھو تو موڈی فورل فون پر کہا ہاں بھئی کیا حال ہے کیا ہو رہا ہے سمجھیں چھوڑو بھئی ہم نے نہیں لڑنا یہ وہ ساری کہانی ختم ہو دی لیکن عمران خان نگر ادھر بٹھا دیں تو پھر موڈی کو تف ٹائم جائے گا موڈی جیسے کشمیر میں تھوڑا سا کرے گا معاملہ تو ادھر سے عمران خان ہوگا تو عمران خان بسیکلی اس کا امیج جتنا مردانہ قسم کا بنایا گیا ہے کہ پہلے اس کو دکھایا گیا ہے انٹرنیشنلی سٹار اس کے بعد اس ٹائم سربراہی اسلامی کانفرنسز میں ہیرو بنایا گیا اسلامی دنیا اس کے بعد اس کو پاکستانی ہیرو پاپولارٹی اتنی دی پھر اس کے پیچھے عوام کا سمندر پھر ایسا الیکشن جس کو روکنے کی کوشش کی گی یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ سانڈ صحیح تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اپنے گولز ہوتے ہیں اب سانڈ ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے یہ ساری الیکشن میں پوری زور لگا لیا رکا نہیں اس کا مطلب اتنا طاقتور ہو گیا ہے اب یہ مودی کو نہیں پتا کہ عمران خان کتنا طاقتور ہو گیا ہے اب ہم اپریشن کتنا لے کر کے آیا اس کے بعد تو یہ سمجھ نہیں آتی مودی آرمی سے بات کرو یا ان کی سیاسی حکومت سے کس سے بات کریں اب اس کو بڑا بہتر پتہ ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کے پہنچا ہے یہ عوامی پاپولائیٹی ہے طاقت ہے اس کے پیچھے اب جب وہ آیا تو مودی کو صرف اس نے گھول کے دیکھا تو مودی کو دس پندرہ جہاز خرید لے گا جب عمران خان کی تقریر آئی اس دفعہ آپ کے انڈین فیلوز کے لیے یہ میں بتا دوں کہ اس دفعہ انڈیا کا ڈیفینس کا بجٹ دیکھیں اور اس میں جہازوں کی خریداری چک کی جئے گا اور میزائلوں کی خریداری جو امریکہ سے خریدنے سسٹمز وہ چک کی جئے گا بس بلکل ٹھیک ہے تو سامان صاحب اس کا مطلب یہ ہے آخر میں آپ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں نا صرف پاکستان بلکہ آپ آپ کا یہ کہنا ہے کہ خطے کی بھی ضرورت بنتے جا رہے ہیں آہ جی بلکل ایسی ہی ہے کیونکہ میں نے اس کا آپ کو explain بھی کر دیا کہ انٹرنیشنلی امریکہ دیوالیاں ہونے کے نزدیک ہے اور اس نے جتنی رسیدیں ایشو کی تھی کاغذ شاپ شاپ کے وہ واپس جائیں اسی لیے اس نے جو اس کے فنڈز سے جو ریشیہ کے فنڈز جو ہیں وہ ان کو ایشو کر دی ہیں یوکرائن کو اور یورپی یونین کو اس کا مطلب ہے وہ مزید دکانداری نہیں چاہتا کیونکہ آج کے بعد دشمن تو بلکل بھی جن کو فیوچر میں بھی یہ خطرہ لاحق ہوگا امریکہ سے تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بزنس یا اس ڈالر میں کام ہی نہیں کریں گے جیسا ریشیہ نے پچاس ارب ڈالر کا اگر نقصان لینا ہے اتنے ایسٹ اس کے ضبط ہوں گے اس کے باسیوں کے تو پھر وہ دوبارہ تو زندگی میں نہ آیا نا کبھی اور وہ اٹھا گیا اب یورپی یونین کو دے دیں اپنے ہی کاغذ ہیں وہ اس کے نام کر دی اٹھائے اس کو پکڑا دی ہے ابھی تو لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ اسلام کیوں نہیں یہ کاغذ کو مانتا تھا اب مثال کے طور پر انڈیا نے اگر چولر نہ کٹھا کیا ہوتا گندم یا چاول کٹھا کیا ہوتا تو بھائی کتنی نظر ہوتی جتنا وہ کھا لیتا جتنا پڑا ہوتا ایک عبادی سے زیادہ تو نہ لیتا وہ ایک اس کا لیمٹ ہونی تھی اور امریکہ بھی واپس نہ لے کے جا سکتا جیسے روٹی کھلا آگے بیٹھا تو دوبارہ روٹی لے کے کیا کرے گا لیکن کیونکہ یہ کاغذ کی گیم تھی کیونکہ یہ کاغذ کا سارا وہ تھا وہ دھیر پکڑایا دھیر ہی واپس کس سٹیٹیجی اوپر سے خون بھی دو اوپر سے جان بھی دو جیسا کہ بلکہ نیکس ویڈیو کریں جو پیٹرو ڈالر مہایدہ ختم ہوئے جو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سال کی سب سے بڑی پرڈکشن ہوگی امریکہ کے متعلق جو درست ہوگی جو کہا تھا کہ یہ سال اس کا زوال ہے اور اس سال وہ اس خطے سے اپنی ریٹ بھی اس کی چیلنج ہو جائے گی یمنی تو مار ہی رہے تھے سعودی بھی پیٹرو ڈالر مہایدے سے نکل گئے جو کہ اس خطے میں بہت بڑی جیسے کہتے ہیں تبدیلی ہے تو یہ بلوک اس کا مطلب ہے رشیان سائیڈ پر تیلٹ کر گیا سارا اور جو میں بیچیں گے کہیں گے یوں نہیں دیتے تو یوں دو تو برحال انہوں نے مال لینا ہے یورپی یونین سے انہوں نے اپنے اسلے کے بنا لیے ہیں ان میں جو دوست ممالک ان کی سیٹنگ کر لی ہے انڈیا کا اپنا جتنا آپ لوگوں نے تمہایا ہے نا دنیا میں چائنا اپنے آپ کو بڑا سائنس دان سمجھ رہے کہ میں نے سوئی کوکا ہر چیز بنا لی ہے چائنا ایک اچھا پوزیٹیو بزنس کی طرف تھا لیکن امریکہ نے اس کو غلط راستہ دکھانا ہے کہ بھئی چپ کر کہ تم جتنی بھی سوئی دھگا بیچ لو ہم نے جو گیم کرنی ہے جتنا